اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم لوگ دلنگانہ میں سیاہ دن منا رہے ہیں اس حکومت نے چار مزلدوں کو دو آشور خانوں کو ایک مندر کو مسمار کر دیا ہے ٹویلپمنٹ کے نام پہ یہ حکومت ہم سے وعدے کر رہے ہیں ہمارے علماء دینوں کو ہمارے لیڈران کو ایک تیخون دیتے ہوئے بھی دھوکہ دی ہے تو ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور جو سیکریٹریٹ میں دو مساجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو مساجد جہاں پہ تھی وہیں پہ بننا چاہیے اس سے پہلے گراؤنڈ لیول کرنے سے پہلے ہمارے کسی بھی لوگ کو میڈیا کے ساتھ لکے جا کے وہ جگہ فائنڈ آؤٹ کرا دینا چاہیے مسجد تو پوری شہید نہیں ہوئی نہ بھائی یعنی آپ خبول کر لو کے مسجد کو ڈائنامائٹ لگا کے مسجدوں کو شہید کر دیے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ابھی نلہ پوچھمہ مندر کی بھی مضمت کرتے ہیں اس مندر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے تمام لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں پہ کالا جھنڈا لگائیے کالا ماسک لگائیے تاکہ آپ انا اعتجاد درچ کر سکے اور اس مسجد کو جب شہید کر دیا گیا ہے تو اس مسجد کی خوران مجید کہا ہے اس مسجد کا مسلح کہا ہے اس مسجد کا جو امام صاحب خدوہ دیتے ہیں وہ آسا کہا ہے اگر ہم ایسا خاموش بڑھ جائیں گے تو یہ لوگ ایک ٹرنڈ بنا لیں گے اور یہ فرخہ واری ذہنیت رکھنے والے مساجدوں کو شہید کر دے جائیں گے میں تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں یہ میرے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے یہ اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے سیاست یہاں ختم ہو جاتی اس کے بعد اللہ کا سوال جواب شروع ہوتا ہے تو تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں ہم آپ لوگ بھی اعتجاد کریے خاموشی میں جمہوری انداز ہے ہما کو جمہوری حق ہے جمہوری انداز میں اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائیے ایک سیلپی لے کے فیس بوک شوشل میڈیا پہ ڈال دیئے تاکہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ناراض ہیں اس مسجدوں کو شہید کرنے سے میرا اتنا ہی میسیج ہے میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں پہ اور ایک ایک ہو جائیے مساجدوں کو پہلی بار نائنٹین نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا ہمارے بزلکوں نے ایسا اعتجاد کیا کہ اچھے اچھوں کی پھٹکے رہ گئی تھی آج ہندوستان کے سیکلوریزم کو پھر سے ایک بار خراب کریا جا رہا ہے اور ٹی آرے سکومت آج تک کوئی وعد اپنا پورا نہیں کری صرف مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلا جا رہا ہے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میں جمہوری انداز میں مسجد مندر اور ہسٹوریکل جو چیزیں توڑے اس کے لیے مذہمت میں کھڑیئے شکریہ السلام علیکم یہ جھنڈے لے کے جائیے اپنے گھروں پہ لگا سکتے آپ لوگ سب سے پہلے تو میں مسجد گرانے پر ہمارے سیم ساتھ کی مذہمت کرتا ہوں اور ان کے بارے میں میری ایک ہی رائے ہے وہ جس کی سالگیرہ بنائے وہ نی کے چھلے ہیں اب انکہ بھی وہ یہ حال ہوں گا جو اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑی باتیں کہنے والے تھا آپ کا انجام ایک بات یہاں میں کیا ہے اللہ کے گھروں کو گرانے والوں سے ہماری دوستی ہرگز نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی رہے اگر جو اللہ کے گھر کو گرایا ہم یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ اس کو بھی گرائیں اور یہ وقت ایسا ہے جہاں دنیا تمام میں ایک عجیب و غریب بیفیت ہے لوگ بیماری سے مر رہے ہیں بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ایسے وقت میں لوکڈاؤن میں آپ کا یہ کام کرنا وہ یہ حیرت کی بات ہے اور یہ سی ایم صاحب کی خوڑی ہے کہ انہوں جس کی تعریف کرتے اسی کے بیلڈنگوں کو سافتے ہیں نظام کے بارے میں بڑے بڑے بھول بھولتے ہیں اور ان کے کارنا میں دیکھو آپ جتنی نظام کی عمارتیں ہیں اس کو اٹھانے میں انہوں سب سے آگے تو بتانے کا مقصد سی دیئے ہے کہ یہ نام سے ہمارے ساتھ ہے کام میں ہمارے پورے کے پورے ترسی مراوکے چیلے ہیں لہٰذا میں اس وقت ہمارے سی ایم صاحب سے ہو یا حکومت سے ہو یہ مطالبہ کرتا ہو کہ وہ دو مساجد جو شہید کیے گئے ہیں وہ آپ دوبارہ پہلے تعمیر کرے آپ کا سیکریٹیر تعمیر ہو یا نہ ہو ہم تو اس سے کوئی طرز نہیں دوسری گزاریش ہماری یہ ہے کہ عثمانیہ دوا خانے کو آپ بجائے اس کے کے گرا کے دوسری مارت بنانے کے اسی کو آپ چاہر تو نئے اس طرح سے تعمیر کر سکتے ہیں اور اس وقت جو بیمار بیچارے وہ دوا خانے میں پڑے ہیں ان کے لیے وینٹی لیٹر کا انتظام کیجئے ان کے لیے دواوں کا انتظام کیجئے آج ضرورت ہے ہر گلی میں ہر مخام پر ہر محلے میں اس بابا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اس میں کوئی ہمارے حکومت کے طرف سے زیادہ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا جا رہا ہے ہم حکومت سے مطالبہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ سخت طور پر ایکشن لے اور اپنے آج تعمیری کام کو جو ہیں وہ کمل کرائے اور عثمانیہ کی بیڈلنگ کو نئے سیرے سے جو بھی اس کے کمزور یعنی یہاں سے یہ پانی وغیر آ رہا ہے ان چیزوں کو روپنے کی کوشش کرے اور ان عمارتوں کو اہمیت دیجئے آپ نام لے کے خوش مت کیجئے اگر واقعی آپ کو چاہنے والے ہیں تو ان عمارتوں کو بھی مضبوط کیجئے اور ہمارے کمیشنر صاحب سے اپیل ہے کہ اب عید کا موقع آ رہا ہے اب اس عید کے موقع پر آپ ہمارے تمام حباب کو بھلا کر مشورہ کیجئے اور کر کے اس کے انتظامات کیسے کرنا ہے اس سلسلے میں بھی ایک مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا انشاءاللہ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مشاورت رکھیں گے اور دوبارہ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ اچکل خربانی کا جو چل پڑا ہے خربانی حدک پہ ہے ہاں ایسی صورت میں جہاں آپ کو خربانی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے جیسے گمبر میں حال حال میں میں پڑا وہاں اجازت نہیں دیں گے ایسی صورت میں وہ بات ہو سکتی ہے اگر یہاں ایسی بات نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گا اور آپ حضرات کے سوال کچھ ہے تو پوچھئے آپ موجود ہیں اس وقت سے بھی گل جا رہا ہوں اگر دو مسجد ہیں تھے نہ وہاں پہ تو ایک ہی مسجد بنائیں گے بھلکے اور ہی بات دیکھئے مسجدیں دو تھی اور دو ہی بنیں گے انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اللہ کا گھر ہے وہ یقیناً انشاءاللہ ہم دو مساجد لنائے بگر ہم دے رہیں گے دو باتیں میں حال حال میں بھی میں کسی پرکس سے بول بھیجا ہمارے کو یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ ہمارے کچھ علماء کو لے جائیے آپ جہاں اس وقت مساجد تھے وہاں ہمارے کمیشنر صاحب سے میری خواہش ہے اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں ان کے پی اے سے سی ایم صاحب کی کیا رہے تھے ہاں چیپ سیکریٹری سے کہ وہ ہمارے کو لے جائیں اور وہ دو مساجد کا معنی کرائیں تاکہ ہم کو معلوم ہو گر گئی ہے گرائی ہے جی ام اور ہمیں باک بورٹ کی نیٹنگ ہوئی ہے جے چونکہ وہ باک پروپرٹی ہے لیکن بورٹ کی جانب سے کوئی ایروڈریشن پاس نہیں کیا گیا تو آپ اس حالے میں کیا کریں گے دیکھئے باک بورٹ کس کے کنٹرل میں ہے وہ باک بورٹ کا خود کنٹرل جو ہے سی ایم صاحب کی ہاتھ میں ہے اب وہ باک بورٹ کے اندر بیٹھنے والے کوئن ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں اب آپ اپنا سی ایم سے مطالبہ کریں ہیں سی ایم سے رڑے ہیں رہی ہماری کسی اور سے نہیں ہماری کیونکہ گرائے انہوں جواب دینا ہماری اور حضرت وہ جو سگریٹریٹ کا جو پیلان بنا ہے ابھی بنا نیا بنانے کا تو اس میں کہیں بھی مسجد کا ذکر نہیں اگتے یہ ہم تو معلوم ہے ایک آج میں کسی ایک نیوز وغارہ میں پڑا میں قائد کہ پھوچھوں ہوں نے وہاں کوٹ میں داخل کیا ہے جب تک کہ خریس لہا ہاں یعنی وہ جو خریس لہا ہوا ہے وہ ہاتھ میں نہیں آیا جب تک ہوں کی بھول نہیں سکتی کیوں یہ کوٹ میں کیس ہے اپیل کی ہے کہ عوام آگے آئے ہیں اور ٹیسٹ کر رہا ہے تو آپ کی جانب سے بھی کوئی اپیل ہواب کے لیے ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں مگر پہلے دوائوں کا اتزام کرو اس کے بار ٹیسٹا کرو ٹیسٹا کرو ٹیسٹا کرالے رہی دوا خانوں میں جگہ نہیں ہے کیا کرتے اچھا گھروں میں لاغی علاج کریں گے گھروں میں دوائیں خرید نے گئے تو دوائیں اتنے مہکی کر دی گئی ہے کہ دوائیں لینے والا بیچارہ دم دوائیں دیکھ کے دوائوں کے قیمت دیکھ دم نکل رہا ہے پہلے دوائوں کو کنٹرل کرو بولی ہمارے کمیشنر صاحب کو ہمارے چیک سیگریٹی صاحب کو گیا پھرے میڈیکل شعبوں پہ دھاوے مارو بولی یہ دوائیں رکھنے کے بیٹھے اسے حلق میں سے نکالو بولیے اس کے بعد کس طرح کرائیں گے آپ لوگ گوانر صاحب سے جا کے رمائندگی کریں گے گوانر صاحب آئے آپ ہی بول جارہے ہیں آپ نے اسے کیا رمائندگی کرنا صاحب ہی بگڑے ہو تو صاحب ہمارے چاکے کیا دیں گے